آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین مزیکیہ صادق سٹی انڈیا نیوز کی ریاست تعلنگان علاقہ دکن کے خبرنامہ آئینہ دکن میں آپ کا استقبال کرتی ہوں خبروں سے پہلے سنتے ہیں حدیث شریف نظر سب سے پہلے سرخیوں پر سبھی بے خر افراد میں ڈبل بیٹرو مکان کی فراہمی حکومت کا نصب علین وزیر داخلہ محمد محمود علی ریاستی وزیر ویمولہ پرشاند ریڈی کا بندی سنجے پر تنز منگرہن پولیس اسٹیشن کی پانچ عددار موطل بدنوانی کی اخلاق کمیشنر پولیس انجے نکمار کا بڑا فیصلہ ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی کا وڑی گڑا حدراباد میں ڈبل بیٹرو مکانات کا افتتح کیا ان کے ہمراہ وزیر برائے افضائش موشیان تلسنی سرنی واسیادو اور جی ایچ ایم سی ڈیپٹی میر محترمہ ایم سریلتاری ٹی پی موجود تھے اس موقع پر محمد محمود علی نے کہا کہ ریاستی حکومت سبھی بیکھر خاندانوں کو ڈبل بیٹرو مکان فراہم کرنے کی اہد کی پابند ہے کاماریڈی زلے کے گاندھاری منڈل مستقر پر پلے پرگتی پریگرام کے تحت مناقضہ ایک پریگرام میں شرکت فرماتے ہوئے ریاستی وزیر برائے امکانہ و ملہ پرشاند ریڈی نے دس لاکھ کی لاغت سے لگائے گئے سرنٹرل رائٹنگ سسٹم کا افتتح انجام دیا اس موقع پر انہوں نے ریاستی صدر بندی سنجے پر تنس کرتے ہوئے کہا کہ بندی سنجے ریاست میں پدیاترہ کرنے کا اعلان کیا ہے لیکن وہ اس ریاسترہ میں عوام کے سامنے کیا مولے کر جائیں گے کیونکہ بی جے پی کے اقتدار والی سبھی ریاستوں میں مقالف عوام اور مقالف کسان اقدامات کیے جا رہے ہیں ہے ذری necesario آپ 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 ع mae وقت کرکٹس شنید است مجھے توensen hire امہ نیم مجھے سپ留 ہو پاکھ سپ روپOH ٹogie امٹ ٹogie خارن موسیقی موسیقی کمیشنر آف پولیس ہیدرباد نے آج بدونوانی کے خلاف ایک بڑا خدم اٹھاتے ہوئے منگل ہارٹ پولیس سٹیشن کے سب انسپیکٹر ونکر ٹیشورلو اور دیگر چار پولیس اہلکاروں کو معتل کر دیا ان حدداروں پر الزام ہے کہ حال ہی میں جوے کے ایک اڑے پر چھاپا ماری کے دوران سولہ لاکھ چالیس ہزار روپے برامت ہوئے تھے لیکن سب انسپیکٹر ونکر ٹیشورلو نے اس رقم غبن کرتے ہوئے صرف چار لاکھ دس ہزار بتائے تھے اعلیٰ اہدداروں نے اس کی بھنک پہنچنے کے بعد سپیشل برانچ کی ذریعے اس کی تحقیقات کروائی گئی جس پر سارا سچ بہر آیا اور کمیشن آف پولیس انجنی کمار نے مذکورہ پانچ اہدداروں کو نو دن کیلئے موت تل کر دیا نمائندہ سٹی انڈیا نیوز محمد زیہ الدین کی ریپورٹ سید نعیم نامی ایک آٹو رکشا ڈرائیور کی اغوا کے مقدمے کو پولیس راجندہ نگر نے حل کر دیا تفصیلات کے مطابق سید نعیم نامی ایک آٹو ڈرائیور نے ندیم باشا اور سید نامی دونوں جوانوں کے پاس چار لاکھ روپے خرز لیا تھا لیکن خرز کی ادائیگی کی مدت ختم ہونے کے باوجود سید نعیم نے خرز کی رقم نہیں لوٹائی اور ندیم اور سید کو چکمہ دے رہا تھا آٹو ڈرائیور کی اس چالاکی سے بیزار ہو کر ندیم باشا اور سید نے اپنے دوستوں کی مدد سے آٹو ڈرائیور کو ایکم جلائی کو چنتل میٹ درگہ کے پاس سے اغوا کر لیا آٹو ڈرائیور کی بیوی کی شکایت پر راجندہ نگر پولیس نے سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے ان دونوں دوستوں اور ان کے مزید چھے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا ہے نمائندہ سیبر آباد محمد محسن کی ریپورٹ سید ندیم انہوں اپیس بابا نگر میں رہے تھے انہوں لاکڈاؤن کا ٹائم میں چار لاکڈ بارا کو کرزہ کرے یہ پورا کرزہ بھی انکہ پرنٹ کا پاس کرے وہ پرنٹس آئے کے پاس پیسہ پوچھے تو نہیں دیے اس کا وقت سے وہ لوگا پلان کر کے 29 تاریخ اس کو دو تاریخ تو پلان کر کے شنطر میٹ کھا کے کڑنپ کرے دو موٹسیک میں آکے بعد میں ان کا وائی فا کے کامڈرینٹ دیو تو ان کا وائی فا کے کامڈرینٹ کے بارے میں کڑنپ کیس گھو کر کے وہ آدمی کو ٹریس آٹ کر کے ہینڈور کر دیا بعد میں کون آفنسس میں انوال ہوا ساتھ آدمی کو عرش کر کے ریمنٹ کر دیا سکندر آباد کی اشہودہ اسپتال میں زیر علاج سنجے کی آیادت کیلئے پہنچے ریاستی صدر بی جے پی بندی سنجے نے کہا کہ عید الازحہ کی پیش نظر گائے کی غیر خانونی منتقلی کا بازار گرم ہے گاؤ کی رکشہ کیلئے آئے سنجے نامی نوجوان کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ ریاست میں پولیس راج نہیں ہیں اور ریاستی وزیر داقلہ ایک نام کے وزیر داقلہ ہیں جو قاموش تماشے بنے ہوئے ہیں بندی سنجے نے مزید کہا کہ اگر خاتیوں کو فوری گرفتہ نہیں کیا گیا تو اس کے دیگر نتائج برامد ہوں گے اپل پانثم لوں پکریس سندر بانگا کونت وندی سنگا ویدرو شکلوں یلعا ہندو لوں کار را دیا دیگو پاوشش رہی گوورنو گوش آلنگو ترلینچے پیتن جسوڑے یلعا مندر یلسو درمان نی رکشش چیدی درمان نی کھاپاڑے دی تارید چیدی کیا گوورنو 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 گوورن موسیقی 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 کالیج پھر دیر کس بات کی آج ہی چلے آئیں داخلوں کا آغاز ہو چکا ہے ایم ایس گرس جونئر کالیج اخب مدرسہ سراج علوم وقف کامپلیکس محبوب نگر صرف خوابوں سے نہیں گھر بنتے ہیں ارادوں سے ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ سابریز امر اینڈ کلیف سوپر ڈیلکس کنسٹرکشن شاہوں کے شہر ہیدرباد میں چار منار کے دامن میں صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر آزم پورا فرحت نگر علاقے میں بوکنگ سٹارٹ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں 9959023786 9959023786 95815280029493854625 ڈیلکس کنسٹرکشن جو شہر محبوب نگر کی مشہور و معروف بیکری ہے جو ذائقے کے لیے ہی نہیں بلکہ بچوں کو سرور پہنچانے والے محول کے ساتھ بڑوں کے ذائقے کا بھی خاص خیال رکھتی ہے ہماری خصوصیت یہ ہے کہ زبان پر رکھتے ہی کھل جانے والے کیک کارٹون نوما کیک سپیشل کیک ایگلیس کیک یہاں پر دستیاب ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ ذائقہ سے بھرپور پیزا برگر اور کئی اقسام کے آئس کریم اور خاص بسکٹ اور کئی ہما اقسام کی بیکری آئٹم اور شیر مال میٹھے کی روٹی اصلی گھی اور میوہ جات سے بھرپور ڈرائی فروٹ کے روٹ واجبی دام پر یہاں دستیاب ہے آپ اپنے گھروں کی شادیوں اور دیگر تقریبات کے لیے بھی سویگی کے ذریعے اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں پھر دیر کیوں تشریف لائیے کاسمک بیکزون جو ریاست تیلنگانہ کی جانب سے نمبر ون بیکری ایوارڈ کا خطاب لے چکا ہے ہمارا پتہ ہے کاسمک بیکزون نست HDFC بینک کور میڈھ ہاسپیٹل روڈ محبوب نگر ایک بار کھانے جو آئے یہاں بار بار آنے کو چاہے یہاں ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا استقبال ہے نلگنڈا زلان آرکٹ پر لی بس ڈپو میں ایک لڑکی کی جانب سے ہنگامہ برپا کیا گیا اس سترہ سالہ لڑکی کی شناکت ہاریکہ کے طور پر کی گئی ہے ہاریکہ نے اپنے ہاتھ کاٹ کر وہاں موجود ایک درخت پر چڑھ کر درخت سے کودنے کی کوشش کرتے ہوئے ہنگامہ کر دیا وہاں موجود عوام کی جانب سے اس کو سمجھایا گیا لیکن ہاریکہ نے ایک نامانی لیکن کچھ دیر بعد ایک شخص کو جھاڑ پر چڑھا کر لڑکی کو نیچے اتارا گیا اور پولیس کے حوالے کیا گیا پولیس نے بتایا کہ لڑکی کا دماغیں توزن ٹھیک نہیں ہیں اور یہ لڑکی شہر کی ایک معروف وکیل کی بیٹی ہے زلہ سوریہ پیٹ کی میریال گڑا میں مدرسہ لیل بنات میں آج درس بخاری شریف و مشکات شریف کا افتتحان جام پایا اس پرگرام میں بیسے تیمہمان خصوصی مولانا محمد عبدالقادر صحاب رشادی صدر جمعہ علماء زلہ سوریہ پیٹ سید امید صاحب خلیفہ حضرت پیر زلفقہ نقشبندی نے شرکت کی آج کے درس کا آغاز حدیث شریف عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے کیس ساتھ ہوا میریال گڑا سینو مائندہ سٹی انڈیا نیوز سید ناصر الدین کی ریپورٹ شرکت کی اپنے ہاتھ سے اور شکر کی پوریا رکھتی شکر کی پوریا جائے ناصر کی بیچے رکھتی بچہ ہو جو کرتا آتا نماز پڑتا شراؤت نمونے ہاتھوں سے دعا کرتا اے را مجھے شکر خلا دے اس کا جانے ماں اٹھا دا دیکھتا کہ شکر مہو جو شکر خلا دا کئی دنوں سے یہی آدھر بچے کی بن گئی ماں پرابتر رکتی تھی بچہ پرابتر نماز پڑتا ایک دی اتنا سکھیا ہوئا ماں کو کئی جانا ہوتے ہیں جیسے تاک ہوئا کئی جانا کچھا چنانچہ ماں جو ہے چریدین تحریف میں بچہ گھر میں تھا اب نماز پڑتا ہوگا بھریشان وہ ماں و شاہدی میں بھریشان چاہوگا اور بچہ جائے ملک ہے کتنا خارا کتنا نمکین ہوتا ہے یہ سمندر کی پیدا کیا اللہ نے ہمانے بھی بڑھایا ہمانے بھی پیدا کیا ہے اللہ نے اللہ نے ہمانے بھی پیدا کیا ہے تو اور نمکین کیوں ملائیا بچہ کیوں نہیں ملائیا سمندر پانی نمکین کیوں ملائیا اس لیے کہ آتے کیا پرسوسنے ہوگے ندھیوں میں کہ کرونا کے لاش دار بھی گئے جگہ نہیں ہے جلانے پاسے لگیے نہیں ہے خبرستان میں جگہ بھگے تو جاکہ کیا معلوم یہ لاشاں جو ہے ندھیوں میں پہت بھی گئے تو کئی لوگاں ندھیوں کو پانی سے بریش کر رہے تھے اور بچھلی کھانے سے بھی بریش کر رہے تھے ریاستہ لنگانہ کی ظلہ نرمل میں تین کم سن بہنوں کی طلاب میں غرف ہونے سے ہوئی موت کے معاملے میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ وہ سیل فی لے رہی تھی واضح ہے کہ تانور منڈل سنگنگاؤں میں سنیتہ سولہ سال وشالی چودہ سال اور انجلی چودہ سال کی ناشیں آج مقامی طلاب سے دستیاب ہوئی تھی مدھول کے سرکنسپیکٹر رجوے بابو کے مطابق یہ لڑکیاں اپنی ماں کے ساتھ کھید گئی ہوئی تھی گرمی کی شدت کی وجہ سے ان کی ماں نے انہیں کھڑ جانے کو کہا لڑکیاں گھر واپسی کے دوران طلاب کیس سیل فی لے رہی تھی کہ پاؤں فسلنے کے نتیجے میں وہ طلاب میں گر پڑیں نمائندہ سٹی انڈیا نیوز محمد شاکیل کی ریپورٹ اب خبر آندھر پردیش سے زلا کرنول کے سباش پورم موزے کے پاس ایک آٹو کے اولٹ جانے کی وجہ سے دو ماسوں بچوں کی جانے چلے گئیں تفصیلات کی مطابق کرنول شہر میں رہنے والا قاندان سیرسلم مندر میں پوجہ کے غرض سے آٹو میں جا رہا تھا کہ شباش پورم کے مخام پر آٹو کی اولٹ جانے کی وجہ سے یہ قاندان حادثے کا شکار ہو گیا دیگر زخمیوں کو کرنول کے سرکار دواخنے میں شریک کروایا گیا نیلور میں حادثے تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں حالی دنوں میں نیلور میں کئی ایک سڑک حادثے پیش آئے ہیں اور کئی جانے زائے ہو گئی ہیں آج پھر نیلور کے گوڑور کے خریب آدھی شنکر انجنئرنگ کالج کے خریب قومی شارحہ پر آج ہوئے حادثے میں چار افراد کی موقع پر ہی موتواقع ہو گئی ہے تفصیلات کے مطابق ایک کار کے تیزی کے ساتھ سڑک پر کھڑی لوری کی پچھلے حصے سے ٹکرانے کی وجہ سے کار میں سوار چار افراد کی موقع پر ہی موتواقع ہو گئی کار میں ایک ہی خاندان کے پانچ افراد سوار تھے ایک لڑکی کو زخمی حالت میں دواقنہ منتقل کیا گیا یا خاندان تیروپتی سے راج مندری جا رہے تھے ناظرین آپ ہمارے تمام پلیگراموں کا مشاہدہ سٹی ڈشٹل سٹوہ بوس کے چینل نمبر بارہ اور ہیدرباد میں اے جی سٹوہ بوس کے چینل نمبر پچاس پر مشاہدہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب فیس بک اور انسٹیگرام پر بھی آپ ہمارے تمام پلیگراموں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں ناظرین آپ یوٹیوب پر ہمارے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں تو ناظرین آپ مجھے زکیہ صادق و اجازت دیں اور دیکھتے رہے آپ کا اپنا پسندہ چینل سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز شباقر اللہ حافظ موسیقی موسیقی